اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں ہیرہ یا موتی دیکھنا کیسا ہے اس خواب کی کئی سر قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں اماموں کے ماں مذہرت امام بن سرین رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ سہب خواب موتی کو بیجتا ہے اور سہب خواب کی موتی ملکیت میں ہے تو یہ سہب خواب کے علم و دین ہونے اور ہر ایک کے ساتھ نیکی اور احسان کرے گا اور اگر سہب خواب علم و دین نہ ہوا تو پھر غلاموں کا مالک ہونے کی دعلیل ہے اور سہب خواب نے جس قدر قیمتی موتی جوارات دیکھے ہیں اسی قدر سہب خواب کو مال و دولت حاصل ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے ہیرے کو دیکھا ہے تو یہ سہب خواب کو اہرام و رات ملنے خوشیاں حاصل ہونے تمام پریشانیوں کے دور ہونے مال و دولت میں اضافہ ہونے اگر کسی کام میں رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کے ختم ہونے اور اگر یہی خواب اکواری لڑکی یا اکوارا لڑکا دیکھے تو کسی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی یا لڑکے سے منگنی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا ہیرہ ٹوٹ گیا ہے خراب ہو گیا ہے زائع ہو گیا ہے تو یہ سہب خواب کے کاموں میں رکاوٹ آنے رنج و غم میں مبتلا ہونے اگر سہب خواب کی منگنی ہوئی ہے تو اس کے ٹوٹ جانے گھر میں لڑائی جگڑا کے ہونے اور کسی کام میں ناکامی ہونے کی دعلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ڈال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ ہیرہ چمک رہا ہے یا ہیرے سے روشنی نکل رہی ہے تو یہ سہب خواب کو خوشیاں ملنے تمام پریشانیوں کے دور ہونے کاروبار میں اضافہ ہونے مال و دولت میں بے پناہ اضافہ ہونے سہب خواب کی دلی مراد کے پورا ہونے اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ مارتی یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا دیکھے تو کسی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی یا لڑکے سے شادی ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے موں سے موتی نکل کر پھیل رہے ہیں یا گر رہے ہیں تو یہ سہب خواب کو شورت حاصل ہونے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے ان کے درمیان اچھے فیصلے کرنے اور سہب خواب کے ہر دل عزیز ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ کسی جگہ سے موتی نکال رہا ہے اور سہب خواب ان کو جمع کر رہا ہے تو یہ سہب خواب کے تمام کاموں میں رکاوٹ کے ختم ہونے سہب خواب کو مال و دولت حاصل ہونے غائب سے روزی ملنے تمام پریشانیوں کے دور ہونے اور سہب خواب کو بہت زیادہ خوشیہ ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے پاس بہت زیادہ موتی جمع ہیں اگر تاجر ایسا دیکھے تو اس کی تجارت میں اضافہ ہونے اور اگر عالم ایسا خواب دیکھے تو اس کے علم میں اضافہ ہونے عودہ میں ترقی ہونے سہب خواب کو کامیابی حاصل ہونے اور خوشیہ ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ موتی گن رہا ہے ان کی گنتی کا رہا ہے تو یہ سہب خواب کو اپنے کاموں میں مزید میند کرنے اور مشکت کرنے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے موتیوں کا ہار اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے تو یہ سہب خواب کو بہت زیادہ خوشیہ ملنے تمام پریشانیوں کے دور ہونے علم میں اضافہ ہونے دلی مراد کے پورا ہونے سہب خواب کو کامیابی حاصل ہونے اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ ماردی یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا خواب دیکھے تو شادی ہونے کی تعلیل ہے خواب میں موتی یا ہیرہ دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر جانا چاہتے ہیں تو نیچے کامیٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شہ لازمی کرنا اللہ حافظ